اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مصری ہسٹوریکل چینل عرفان خان سات جنوری انیس سو سرسٹھ کو جیپر رجستان میں پیدا ہوئے عرفان خان کا خاندان پتان خاندان تھا ماں کا نام سعیدہ بیگم اور والد کا نام جاگردار خان تھا عرفان خان کے والد کا ٹائر کا کاروبار تھا عرفان خان کا اصلی نام صاحبزاد عرفان علی خان تھا عرفان خان صرف سولہ سال کے ہی تھی کہ بولی ووڈ کے مشہور اور جانے مانے اداکار نصیر الدین شاہ کے ایکٹنگ کا ان پر گہرہ اثر رہا عرفان خان فلمیں دیکھنا بہت پسند کرتے تھے اور وہ تیٹر میں بھی کام کرتے تھے تیٹر میں کام کرنے کے بعد عرفان خان جیپور سے ٹرین پکڑ کر دلی پہنچ گئے اور نیشنل سکول آف ڈراما میں داخلے کے لیے اپلیکیشن ڈالی اور وہ وہاں سالیکٹ ہو گئے جو بہت بڑی بات تھی یہاں آ کر انہوں نے ایکٹنگ اور ڈراما کو بہت باریکی سے سمجھا کہ کیسے کردار بنایا جاتا ہے عرفان خان ان دنوں کام میں اتنا مصروف رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت سکرپ ہوا کرتا تھا عرفان کے دوست جب بھی باہر گھومنے اور گانے کے لیے جاتے تھے تو وہ تب بھی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے عرفان خان کو ایکٹنگ اور ڈرامے سے بڑا لگا ہوتا اور جل ہی وہ ایک بہترین ایکٹر کے روپ میں ابرنے لگے انیس سو چورسی سے وہ اپنی سکول سے ڈرامے کی پڑھائی مکمل کر کے ممبائی کے لیے نکل پڑے اور وہاں کام کی تلاش شروع کی اور چال سال کے طویل عرصے کے بعد ان کو انیس سو اٹسی میں میرا نائر نے اپنے ایک فلم کے لیے چنا فلم کا نام سلام بمبائی تھا اور اس میں عرفان خان کا رول بہت کافی اچھا تھا مگر بعد میں یہ تے ہوا کہ عرفان اس رول کے لیے اچھے نہیں ہیں اور پھر اس کو فلم میں ایک چھوٹا رول دیا گیا جس سے عرفان کافی مایوس ہوئے لیکن وہ محنت کر کے آگے بڑھتے رہے اس کے بعد وہ ٹی وی شو میں آگئے اور انہوں نے کئی ہٹ ٹی وی شو بھی کیے انیس سو پچھانوے میں اس کی شادی ستاپا سے دھاٹ سے اوئی اور شادی کے ساتھ کئی نئی زمیداریاں بھی ان پر آگئی پھر کافی عرصے کے بعد ان کو فلم ایک ڈاکٹر کی موت کا آفر آیا اور اس فلم کو انہیں نے جل سائن کر لیا پھر یہ فلم کچھ خاص اچھی نہ رہی اس کے علاوہ ان کی کچھ فلمیں بھی اسی سال آئی لیکن کچھ خاص اچھی نہ رہی پھر اچانک سے اس کی قسمت جاگ اٹھی اور لندن بیس ڈاکٹر آصف کپاٹیا نے ان کو دھا وارئر فلم کے لئے چھن لیا جو کہ دوہزار ایک میں انٹرنیشنل فلم فسٹیول میں ریلیس کی گئی اس فلم کے بعد ان کی پرفارمنس کئی لوگوں کے سامنے آئی اور دیکھتی ہی دیکھتے ارفان خان کا چرچہ بولی وٹ میں ہونے لگا پھر اس نے مقبول فلم میں ٹائٹر رول پلے کیا جو کہ بہت اچھا رہا اور پھر دوہزار پانچ میں روگ فلم سے وہ چھا گئی اور پھر دوہزار ست میں میٹرو فلم آئی جو اس وقت بلوک بسٹر کہلائی گئی اور اس سال ان کے لئے فلم فیر ایوارڈ ارفان خان کے نام سے لکھا گیا اور پھر ارفان خان نے کئی ہولی وٹ فلم بنائی جس میں ان کی سلم ڈاک میلینئر جراسک ورلڈ اور کئی فلموں نے کافی دوم مچائی اور وہ ہولی وٹ میں بھی مشہور ہو گئے اور پھر دوہزار نو میں ان کی فلم پانچ سنگ تومر اس کی اتنی بڑی فلم رہی کہ انہیں اس فلم کے لئے نیشنل ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر ملا اور وہ آگے چل کر بولی وٹ اور ہولی وٹ میں بہت مشہور ہو گئے اور پھر ایک ایسی خبر آئی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا سال دوہزار اٹھارہ کو ارفان خان کو نیورو انڈوکرائن نامی ٹیوبر جیسی بیماری سے گزرنا پڑا یوکے میں ایک سال علاج کرنے کے بعد وہ سال دوہزار انیس میں واپس آگئے اسی دوران اس نے اپنی آخر فلم انگریزی میڈیم بھی بنائی لیکن جب تک وہ فلم کی پروموشن تنگ پوچھتے ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی پھر آخر میں اٹھائیس اپریل دوہزار انیس کو انہیں ممبائی کے کوکیلہ بین ہسپتار میں داخل کروایا اور تیس اپریل دوہزار بیس کو اس دنیا نے ایک کمال کے ایکٹر کو کو لیا دوستو ارفان خان کی زندگی میں کئی اتار چھڑاؤ آئے مگر انہوں نے حالات کا مقابلہ کر کے دنیا میں عزت کمائی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے